السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرد عورت کی ناپاکی سے متعلق چند اہم مسائل آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں اور یہ بہت کام کے مسئلے ہیں ان کو اگر آپ سمجھ لیں گے اور ان کو ذہن میں بٹھا لیں گے تو آپ کو بہت سارے وقت میں بہت سی سہولیات اور آسانیاں پیدا ہو جائیں گے اس لیے یہ ویڈیو مردوں کے لیے بھی ہے شادی شدہ کے لیے بھی ہے کواروں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے بھی ہے سب سے ریلیٹڈ اس میں یہ چند اہم مسائل میں بیان کر رہا ہوں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے ہماری خواتین کو ایک مسئلہ یہ درپیش ہوتا ہے جنابت کے بعد ناپاکی کے بعد ہمبستری کرنے کے بعد ان کی جو گود میں چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو دودھ پلانا اگر پڑ جائے تو کیا ناپاکی میں ہمبستری کے بعد جنابت کی حالت میں بغیر غسل کے بچے کو دودھ پلانا جائز ہے یا نہیں تو یاد رکھیں ناپاکی میں بغیر غسل کے جنابت کے بعد ہمبستری کے بعد اگر بچے کو دودھ پلانے کی ضرورت ہو تو دودھ پلایا جا سکتا ہے شرعی اعتبار سے مسئلے کے اعتبار سے جائز ہے یہ تو ہے مسئلے کی بات باقی میں ایک مشورہ اپنے خواتین کو یہ دوں گا کہ کوشش کیا کریں کہ آپ بغیر غسل کے ناپاکی کی حالت میں اپنے بچے کو دودھ نہ پلائے کریں ایسا اگر آپ کر لیں گی اس کا احتمام کر لیں گی تو بچے کی زندگی پر بہت سارے اچھے اثرات مرتب ہوں گے ہماری تاریخ اسلام میں ایسی خواتین کے واقعات خوب ملتے ہیں جنہوں نے غسل کے بغیر تو دور بغیر وضو کے بھی اپنے بچےوں کو دودھ نہیں پلائے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا وہ بچے بہت بڑے ولی بنے اللہ تعالی نے ان سے دین کا بہت بڑا کام لیا تو کوشش تو کریں کہ نہ پلائیں لیکن اگر پلالیں ناپاکی میں تو گناہ کچھ نہیں ہے دوسرا مسئلہ ہماری خواتین سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ کیا ناپاکی میں جنابت کی حالت میں کھانا بنانا یا کھانا کھانا جائز ہے یا نہیں یہ بھی جائز ہے کہ اگر آپ جنبی ہیں جنابت کی حالت میں ہم بسری کے بعد ابھی آپ نے غسل نہیں کیا ہے آپ کو کھانا بنانے کی راشتہ بنانے کی ضرورت پڑ رہی ہے یا اسی طرح کھانا کھانا ہے تو ناپاکی اور جنابت کی حالت میں آپ کھانا کھا سکتے ہیں اس میں کوئی گناہ نہیں ہے تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ناپاکی اور جنابت کی حالت میں غسل سے پہلے جسم سے جو پسینہ نکلتا ہے وہ پسینہ ناپاک نہیں ہوتا وہ پاک ہوتا ہے اگر ناپاکی اور جنابت کی حالت میں غسل سے پہلے جسم سے پسینہ نکلا اور وہ کپڑوں پر لگ گیا بنیان پہ یا اور دوسرے کپڑوں پر تو اس سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے انہی کپڑوں کو غسل کے بعد پہننا ضروری ہے جبکہ ان کپڑوں پر کوئی اور ناپاکی نہ لگی ہو یعنی پسینہ پاک ہوتا ہے پسینہ ناپاک نہیں ہوتا چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں کلی سے پہلے پانی پینا مکرو ہے جو غسل کے تین فرض ہیں اس میں سے ایک فرض ہے کلی کرنا تو اگر آپ جنابت کی حالت میں ہیں بسری کے بعد ناپاک ہیں اور آپ کو پانی پینے کی ضرورت ہے تو آپ پہلے کلہ کر لیجئے اور کلہ کرنے کے بعد پانی پیئے اس لیے کہ بغیر کلی کی ہوئے پانی پینا علماء نے اس کو مکرو لکھا ہے پانچوہ مسئلہ یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں کھانے پینے سے پہلے اچھے سے کلی کر لینا چاہیے اگر کلی آپ نے نہیں کی اور مو بھر کے پانی پی لیا تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ مو بھر کے پانی پینا کلی کے قائم مقام ہو جائے گا اور جب آپ غسل کریں گے تو آپ کو الگ سے کلہ کرنے کی ضرورت نہیں کر لیں تو ٹھیک ہے نہ کرنے کی وجہ سے ایسا نہیں کہ آپ کا غسل نہیں مانا جائے گا یا یوں کہا جائے کہ بھئی آپ نے کلہ نہیں کیا اس لیے آپ کا غسل ٹھیک نہیں ہوا ہے بلکہ مو بھر کے پانی پینا بھی جنابت کی حالت میں علماء نے لکھا کلہ کا قائم مقام ہو جاتا ہے اور کلی کرنے کا فرض اس کے ذریعے سے ساکت ہو جاتا ہے ادا ہو جاتا ہے چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ جنابت کے بعد ہم بسری کے بعد فوراں غسل کرنا ضروری نہیں ہے میرے الفاظ پر آپ توجہ دیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنابت کے بعد فوراں غسل کرنا ضروری نہیں ہے البتہ بہتر یہ ہے کہ آپ جتنی جلدی ناپاکی اور غلازت اور گندگی کو اپنے سے دور کر لیں اتنا زیادہ آپ کے لئے بہتر ثابت ہوگا اور اگر غسل کا موقع نہیں ہے یا بھی آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس سے نیچے اتر کر آپ وضو کر کے دوبارہ سو جائیں کامل مکمل طریقے پر وضو کر لیں اس سے جنابت اور گندگی اور غلازت ہلکی ہو جاتی ہے اور اگر آپ وضو بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں تو کم سے کم آپ اتنا کر لیجئے کہ استنجہ کر کے سو جائیے جو ناپاکی کے مقام ہیں پرائیویٹ پارٹ اور شرمگاہ ہیں ان کو دھولیجئے پیشاب کر لیجئے پیشاب کرنے کے بعد بدن پر جو ظاہری نجاست اور گندگی لگی ہوئی ہے اس سے دھولیجئے پاک صاف ہو جائیے اور غسلے میں اتنی تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے نماز کا ہی وقت ضائع ہو جائے کوئی نماز قضا ہو جائے اتنی انجائش تو ہے کہ نماز اگر قضا نہیں ہو رہی ہے نماز کا وقت نہیں نکلا ہے تو آپ تاخیر کر سکتے ہیں لیکن غسل کو اتنا مؤخر اتنا لیٹ کرنا کہ نمازوں کی بھی فکر نہیں نماز کے وقت بھی ناپاکی کہ حالت میں نکل گئیں جیسا کہ عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے رات میں ہم بسری اور صحبت کی ہے اور دن میں زہر کے بعد دس بجے گیارہ بجے جا کر کہ ہم اٹھ رہے ہیں پھر غسل کر رہے ہیں عورتوں کا بھی یہی حال ہے اور مردوں کا بھی یہی حال ہے خدا کے لئے اپنی اس عادت کو ہمیں چینج کرنا چاہیے اور فجر کی نماز ہمیں باغسل باوضو ہو کر کے اس کے عدا کرنے کا احتمام کرنا چاہیے تو یہ ٹوٹل چھے مسئلے ہوئے جو جنابت اور ناپاکی اور غسل سے متعلق ہیں اور یہ چھے مسائل وہ ہیں جو بہت عام فہم ہیں لوگوں میں مشہور ہیں لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے اس کی بنیاد پر بہت ساری غلط فہمیاں عوام میں اور لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں اللہ سمجھ نصیب فرمائے صحیح اور سچے دین پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ